پیچھے چار چینل اور آ رہے ہیں میں تو آج جا رہا ہوں اسلام آباد اور یہ میرا بھائی ہے یہ گاؤں سے آیا ہے اسلام علیکم فرینڈ کیسے آپ سب متکت ہوں گے آپ سب ہی خیرے سوں گے آپ کو مقتصر اپ ڈیٹ دیتا چلوں کہ جو صدام آج کل ہیٹروں کا ہیرو بنا ہوا ہے ایک للو پنجوسہ بندے کو انہوں نے ہیرو بنا دیا اور جس طرح ستارہ یاسین کے خلاف اس کو یوز کرنا چاہ رہے تھے الحمدللہ تمام سپورٹروں کی مدد سے سپورٹ سے جو ہے ہم نے اس کو بے نقاب کیا ان کی لوکیشن ٹریک کر کے بتایا کہ اس وقت وہ ساجد یا ستارہ کے تحیل میں نہیں بلکہ وہ اپنے گاؤں میں موجود ہے تمام طرح ساجد سے کو ناکام کرنے کے بعد اور خود صدام کی ویڈیو جو ہے وہ سامنے لائی گئی اور بلکہ میں اپنی ویڈیو میں بھی اٹیچ کروں گا جس میں وہ خود اس چیز کا اقرار کر رہا ہے کہ میں موٹی سنڈی کے پاس میں اسلام آباد میں جا رہا ہوں تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ستارہ کے اوپر جو ایک زبردست ایک کیس بنانا چاہ رہے تھے وہ تو ناکام ہو چکے ہیں اب آپ بے فکر ہیں کسی طرح کا ستارہ کے اوپر کیس نہیں ہونے والا کسی طرح کا کیس نہیں ہوگا کیونکہ ان کو پتا چل چکا ہے کہ ہیٹروں نے ہماری گردن سے پکڑ لیا ہے تو آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ صدام جو ہے وہ بہاولپور میں پہنچے تھے اس کی لوکیشن میں آپ لوگوں کو بتا دی تھی کہ یہ بہاولپور میں ابھی موجود ہے لیکن وہ بہاولپور سے فرار ہو چکے ہیں اسلام آباد کی طرف وہ بہاولپور سے اسلام آباد کی طرف رات کو گیارہ بچ کر تیس منٹ پر بورڈ نکلے ہیں اور اسلام آباد میں راورپنڈی بلکہ اسلام آباد راورپنڈی کے بلکل ایک حدود ہے اس کو راورپنڈی بھی بولا جاتا ہے اسلام آباد بھی بولا جاتا ہے جو حقیقت میں اس کی لوکیشن ہے وہ راور پنڈی میں آتی ہے وہ وہاں پر نکل چکے ہیں یہاں سے فرار ہو کے بیبو کے پاس پہنچ چکے ہیں اب یہ صدام نے بہت بڑی گلتی کی ہے بہاول پورا آ کر اور اس سے بڑی گلتی کر دی ہے اسلام آباد جا کر کیونکہ میں نے ڈیل کر دی ہے ہمارے زیادہ بھائی سے کہ اگر صدام بہاول پور میں رکھتا ہے تو صدام میرا ٹھیک ہے اگر وہ صدام جو ہے وہ اسلام آباد میں جاتا ہے تو پھر صدام آپ کا جو آپ مرضی اس کے ساتھ کریں یہاں سے جو ہے وہ فرار ہو چکا ہے اگر یہاں پر وہ رہتا تو اس کو انشاءاللہ آج ہی سبق سکانا تھا کہ کس طرح سے آپ کسی کی ماں و مہین بیٹیوں کو گالیاں دیتے ہیں کس طرح کی ان کی پکچروں کو جو ہے وہ اس طرح سے یوز کرتے ہیں یا کس طرح سے آپ کسی کو دھمکیاں دیتے ہیں یہاں پر سب کچھ تیار تھا اور وہاں ان کے اوپر بڑی تگری کاروائی ہونے جا رہی تھی لیکن نہیں ہوئی کوئی مسئلہ نہیں ہے اب وہ پہنچ چکے ہیں اسلام آباد اب دیکھنا یہ ہوگا کہ زہد کان وہاں پر ان کا کیا کر سکتے ہیں کیا ان کے اپنے ہی ایریے میں وہ بندہ گھومے گا بیٹھے گا اور کیا ان کے اوپر زہد کاروائی کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے یہ چیز جو ہے ابھی دیکھنے کو ملے گی ہم لوگوں کو لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیبو سنڈی آخر کیوں غیر مردوں کو اپنے گھر پناہ دیتی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا پروفیسر اور اس سے بعد دابردلہ جو اس کا اپنا پالتو کتہ ہے وہ بھی آپ نے دیکھا کہ بیبو کے گھر تھا مطلب بیبو ایک ینگ لوگوں کو کیوں اپنے گھر پناہ دیتی ہے جبکہ ان کا شور بھی نہیں ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے مردوں کو اپنے گھر بلانے کا کس نیت سے گیا ہے کیا کرے گا وہاں پر کیا کام تھا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے بینہ دیکھیں جو ہے کسی کو اوپر الزام لگانا یہ بہت غلط چیز ہے جس کا ہم بھرپور اس چیز کو ہم آواز اٹھا رہے ہیں اور اس چیز کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں تو وہی غلطیاں وہی گناہ جو ہے ہم نہیں کریں گے لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے صدام فرار ہوا ہے اسلام آباد کی طرف اور میں یہاں پر زید خان کو بولتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ اس کے اوپر فل ایکشن لیں جو چیز آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ میں یہ کر دوں وہ کر دوں اور جو آپ یہاں پر بیٹھ کر کراچی میں جو ہے وہ کام ہونے کی گوائی دیتے تھے یا وہ کام کر دینے کی آپ شہادتیں دیتے تھے آپ صدام جو ہے وہ آپ کے شہر آپ ہی کے علاقے میں ہے تو آپ ان کے اوپر کاروائی کریں اور ان کو جو ہے سبق سے کہیں کہ ایندہ وہ کسی کی ماں بہن بیٹی کسی کو بلیک میل اور کسی کے ساتھ اس طرح کا کام نہ کرے آج کیونکہ یہاں تک تھی اگر ویڈیو پسند دیئے تو لائک سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملیں گے نیکس وڈیو میں اللہ حافظ